مفتی صاحب مجھے یاد نہیں ہے کہ میں صاحب نصاب کب بنا تھا کس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مال عطا کیا تھا تو اب میں کیا کروں یاد رکھیں جو شخص یہ بھول جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صاحب نصاب کب بنایا تھا پہلی دفعہ وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال کا مالک کب بنا تھا یاد نہیں رہا تو اندازہ کر لے اندازہ کر لے اندازہ کر لے سوچ لے تحریک کر لے اجتہات کر لے کہ کب دیا ہوگا اگر پھر بھی یہ بات ذہن میں نہیں بیٹھ رہی کوئی تخمینہ نہیں لگ رہا تو پھر اپنے اندازے سے کسی ایک مہینے کو تیہ کر لے پھر رمضان کو بھلے تیہ کر لے کہ میں یکم رمضان کو اپنی مال کی زکاة ادا کیے کروں گا اللہ مجھے جو بھی مال دیں گے یکم رمضان کو حساب لگا کر میں اپنے مال کی زکاة ادا کر دیا کروں گا تو یکم رمضان کو تیہ کر لے یا جو چاہے مرضی مہینہ اور تاریخ تیہ کر لے لیکن اس میں پھر احتیاط یہ بھی کرے کہ کچھ زکاة زائد ادا کر دے احتیاط کے طور اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ تو تیہ کر رہا رمضان کا مہینہ اور اس نے دینی تھی رمضان سے تین مہینے پہلے کی زکاة تو اس کے پاس کچھ زکاة چھوڑ جائے گی تو وہ کچھ زکاة زیادہ ادا کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ کہاں وہ دیندار نہ ہو تو مہین نہ تیہ کر لے یہ اس کا حل اور طریقہ ہوتا ہے شیئر مفتی صفیان